ناظرین ریشم کو چین میں 3500 قبل مسیح کے قریب دریافت کیا گیا تھا ایک طویل عرصے تک ریشم کو تجارت کے ذریعے دنیا کے دوسرے حصوں میں بھیجا جاتا تھا تقنیقی ترقی اور نئی پیشرف نے ریشم بنانے والوں کو چمک اور بناوٹ کی بنیاد پر مختلف ریشمی کیڑے سے مختلف قسم کے ریشم بنانے کے قابل بنا دیا ہے شہتود کا ریشم ریشم کا سب سے عام کیڑہ ہے جو ریشم پیدا کرنے میں استعمال ہوتا ہے ریشمی کیڑے پالنا سیری کلچر کے نام سے جانا جاتا ہے ریشم کے کیڑے کی زندگی انڈے سے شروع ہوتی ہے ایک مادہ لگ بک ساڑھے تین سو سے پانسو تک انڈے دیتی ہے جو انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں یہ سال میں ایک مرتبہ بہار کے موسم میں انڈے دیتے ہیں انڈوں کے پھٹنے کے بعد ان میں سے ریشمی کیڑے نمودار ہوتے ہیں ابتدائی مرحلے کو لاروہ کہا جاتا ہے یہ شہتود کے پتے کھاتے ہیں اور اگلے مرحلے میں جانے سے پہلے ان پتوں کو تیس دن تک ایک بڑی مقدار میں کھاتے ہیں اگلے مرحلے کو پیوبا کہا جاتا ہے اس مرحلے میں ریشم کے کیڑے اپنے اردگرد اپنے سلائیوہ سے ریشم بناتے ہیں یہ اپنے اردگرد ریشم سے ایک حفاظتی کوکون بنا لیتے ہیں جس میں یہ خود کو بند کر لیتے ہیں اس مرحلے میں لوگ کوکون کو عبال کر اس کے دھاگے کو کھول لیتے ہیں دھاگے کے ساتھ ایک پروٹین کا مادہ ہوتا ہے جو اس کو چوڑے رکھتا ہے عبالنے کے بعد یہ الگ ہو جاتا ہے اور آسانی سے کھول لیا جاتا ہے یہ صرف ایک دھاگے سے بنی ہوتی ہے جو آسانی سے الگ کر لی جاتی ہے اس کے بعد یہ دھاگہ کپڑا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر کوکون سے پیوپا خود باہر آ جائے تو یہ انڈے دینے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے موسیقی